بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دعا کا عدب سیدانا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے اللہ کی حمد و سنا نہیں کی تھی اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی پھر اس کو بلایا اور اسے یا کسی دوسرے سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑے تو پہلے اپنے اللہ یعنی رب کی حمد و سنا بیان کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے درود پاک پڑے جس کے بعد جو چاہے وہ دعا کرے یعنی دعا میں جلدی نہ کرے اور دعا اس طرح بھی نہ کرے کہ انسان پڑھ کر کچھ رہا ہو اور دل میں کچھ ہو یہی دعا کا عدب ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ ہو غیر